تو گلاس کو دوستو عربی میں بولتے ہیں کوب چاہے وہ پلاسٹک کا ہو چاہاں شیسے کا ہو اسے بولتے ہیں کوب کوب ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہے چمچ اسپون تو اسے بولتے ہیں ملاغیر ملاغیر تھوڑا سا حلقہ سا آواز نکالنا آئین کے ملاغیر 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 جیسے کہ میں نے یہاں پر آویر لگا دیا چھوٹا آہ تو ملاغیر 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 ٹھیک ہے چمچ اور دوستو یہ کاٹے والا چمچ ہے ترشول والا چمچ جو اس کی کاٹے ہوتے ہیں تو اسے بولتے ہیں جیسے انگلیس میں ہوتا ہے فورک تو اسے بولتے ہیں ملاغیر شوکا شوکا انگلیس میں عربی میں شوک کا مطلب ہوتا ہے کانٹا تو دوستو یہ کاٹے ہوتے ہیں آگے اس کے تو شوک عربی میں شوک کا مطلب ہوتا ہے کانٹا تو شاوکا کر کے بولو گے اسے شاوکا ملاگی الشاوکا اور یہاں ملاگی بھی نہیں لگاؤ گے تب بھی کوئی فرق نہیں لیکن ملاگی لگا دو گے تو آدمی کا جو دماغ ایک دم چمچ کی طرف جاگا ملاگی بول دو گے تو ملاگی الشاوکا یعنی یہ اللہ چمچ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھری یعنی چاکو تو اسے عربیم بلتے ہیں سکین 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 یعنی چاکو نائف اور دوستو یہ سیزر یعنی کہ آپ کی کینچی تو کینچی کو عربیم بولتے ہیں مگس 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 یعنی کینچی سیزر اور دوستو یہ ہے کپ کپ کو عربیم بولتے ہیں فنزان فنجان فنجان کپ ٹھیک ہے کچھ لوگ کوپ بھی بولتے ہیں کوپ کوپ کر کے بول دیتے ہیں گلاس کو کوپ کہتے ہیں اسے بھی کوپ کہتے ہیں اور دوستو یہ ہے پلیٹ پلیٹ دوستو چاہے لوہے کی ہو یا پھر پلاسٹک کی ہو کسی بھی چیز کی ہو اسے بولتے ہیں سہن 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 اور دوستو یہ رہی بالٹی تو بالٹی کو عربی بولتے ہیں ستل 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 اور دوستو یہ ہے بھگونا بھگونا یعنی پتیلی پتیلی ہوتی ہیں بھگونا ہوتی ہیں جیسے کہ آپ فوٹوم دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں الجیدر جیدر گیدر گیدر ہی بول سکتے ہو جیدر ہی بول سکتے ہو کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جیدر یا گیدر اور دوستو یہ ہے پریشر کوکر پریشر کوکر اور ہم بولتے ہیں کاتم کاتم یا پھر مکتوما مکتوما یہ ہے فرائی پین دوستو یہ فرائی پین ہے اس کو بولتے ہیں مگلا مگلا مگلات مگلات یا مگلا دونوں سے ایک بول سکتے ہیں پھر دوستو یہ ہے کیتلی کیتلی کو عربی میں بولتے ہیں عبریق 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 یا عبریق گا کر گی بول سکتے ہو کا کر گی بول سکتے ہو عبریق یا عبریق اور دوستو یہ ہے قدو کش قدو کش اسے بولتے ہیں مبشرا 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 اور دوستو یہ ہے تکتی جیسا کہ تکتی جو ہوتی پلاسٹیک ہی بہت سکتی یہ لوہکی بھی ہو سکتی اس پر ہم سبجی بغیرہ کارتے ہیں رکھ کے گوست بغیرہ کارتے ہیں کچھ بھی چیز کارتنے کے لئے کام ہے آتی تکتی تو اسے بولتے ہیں لوح تل تگیر لوح بولتے ہیں پٹلے کو وہ کسی بھی لوح جو ہوتا ہے وہ پٹلا ہوتا ہے لکڑی کا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ جو پلاسٹیک ہی بھی ہو سکتا ہے تو اور جیسے ہمیں اردو میں بھی بولتے ہیں تکتی ہے تکتی تکتی بولتے ہیں ہم لوگ تکتی کہتے ہیں وہ تکتی بھی لکھا جاتا ہے پہلے تکتی پہ چوک سے لکھتے تھے تکتی پہ تکتی پہ پڑھائی ہوتی تھی تو وہ تکتی جو ہوتی ہے وہ تکتی کو اسی پٹلے کو بولتے ہیں وہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں تو تکتی 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 یہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا مشکل پڑے جو ہر بھی لوگ جانتے ہیں وہ تو اس کو آرام سے بول سکتے ہیں تکتی تکتی بولتے ہیں پٹلے کو ٹھیک ہے اتنا دھیان رکھنا آپ کو اور دوستو یہ ہے کرچہ کرچہ کو بولتے ہیں مگ فرا مگ فرا مگ فرا اس کوپ ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہے پیالہ پیالے کو عرب بھی بولتے ہیں تانسہ 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 اور جو پیالہ جو ہوتا ہے پانی پینے کا بڑا کٹورہ جیسا بولتے ہیں کٹورہ اسے بھی تانسہ بولتے ہیں کٹورے کو ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہے گاہ سلینڈر تو سلینڈر کو بولتے ہیں استعانا استعانا یا بول سکتو سلینڈر استعانا بولو گے تو بیٹر رہے گا استعانا 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 سلینڈر ٹھیک ہے اور دوستو یہ رہی آپ کے چھلنی تو چھلنی کو عربی بولتے ہیں مسافی 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 یعنی صاف کرنے والی مسافی یعنی چھلنی اور دوستو یہ اوکلی اوکلی کو بولتے ہیں الحاؤن الحاؤن میں نے ید یہاں پہ لگا دیا گیا ہاتھ سے ہی پوٹا جاتا ہاتھ بولتے ہیں ید کو ید بولتے ہیں ہاتھ کو ید الحاؤن یا بول سکتو نجر 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 یا بول سکتو ید الحاؤن جو آپ کو یاد رہے دوستو یہ ہے لائٹر جسے ہم آگ جلاتے ہیں اسے بولتے ہیں دوستو یہ ہے کیپ کیپ کو کیا بولو گے اس سے بولو گے ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہے تولیہ تولیہ کو بولتے ہیں عربی میں من شفا اور دوستو یہ ہے نمک چھرکنے کا ڈبا جو نمک چھرکتے ہیں اس پرنگ کرتے ہیں اس طریقے سے نمک چھرکتے ہیں تو اس کو یہ بولو گا ہے اس کو بولتے ہیں رشیس الملح رشیس کا مطلب ہوتا ہے سپرنگ کرنا کسی جی کا پھیلاؤ کرنا چھڑھانا اب وہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے چٹنی بھی ہو سکتی ہے یہاں پر سوس بھی ہو سکتی ہے فل فل پاورڈر بھی ہو سکتا ہے مرچ کا پاورڈر ہو سکتا ہے تو اسے رشیس بولو گا رشیس کا استعمال کرو گا چھڑکنے والی چیز کو اس کے اندر جو گا اس کا نام لگا دو جیسے جہاں پر اگر نمک کا ہے تو ملح لگا دو رشیس الملح مرچ ہے تو پودر ہے تو رشیس الملح پودر کا چھڑکنے والا تو رشیس کا مطلب ہوتا ہے چھڑکنا رشیس الملح رشیس الملح ملح چھلکنے والا تو یہ ملح چھڑکنے والا ہو جائے گا آپ رشیس کا استعمال کر سکتے ہیں جی دوستو یہ ہے ڈلیا تو ڈلیا کو بولتے ہیں سلات الخبز سلح سلعت بولتے ہیں ڈلیا کو اور خبز کا مطلب ہو گیا روٹی تو روٹی ڈلیا ہے جو سلات الخبز سلات الخبز سلات الخبز اور دوستو یہ ہے کلحاری ایکس تو اسے بولتے ہیں فاس فاس کلحاری اور دو ہے گڑا سا یہ ہے گڑا سا دوستو اسے بولتے ہیں ساتور 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 اور دوستو یہ ہے کڑچلی اس کڑچلی کو بولنے مگریفہ 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 یعنی چلنے ٹھیک ہے جیسا گیا فوٹو موپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے کو جوپ کرنا کش رو Rug ساتور اس ساتور ساتور و ساتور